بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اور مہدد کاشکار بھائیو اگریکلچر ایولوشن ویڈیو چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان صداقت علی معمول کے مطابق آج بھی آپ کے ساتھ نئی معلومات شیئر کریں گے خاص طور پر یہ جو آپ مشین دیکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے مکمل معلومات دیں گے کہ اس مشین کا فائدہ کیا ہے کہاں کہاں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی قیمت کیا ہے اور اس حوالے سے مکمل معلومات دیں گے کہ یہ کہاں سے ملے گی تو جو خاص طور پر جو گاوہ سٹرز اور مہنگو کے جو ہمارے کاشکار بھائی ہیں ان کے لئے یہ خاص طور پر یہ ویڈیو بنائی گئی ہے کہ یہ کس طرح اس مشین کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بغات کے لئے حفاظت اقدامات کر سکتے ہیں اپنے بغات سے اچھا منافع کما سکتے ہیں اور اچھی پڑکشن کس طرح لے سکتے ہیں تو یہ تمام معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو مکمل ویڈیو آخر تک لازمی دیکھئے گا تاکہ یہ تمام معلومات آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم یہ ہے بھائی سیون ہاس پاور کلر مشین پیٹرول انجن ہے اس کا بڑا گیر بوکس ہے ہیوی ڈیوٹی ٹائر ہیں دو فارورڈ کے گیر ہیں اس کے ایک رورس ہے ہماری گوڑی کے بلیڈز ہوتے ہیں وہ ٹائر اتار کے بلیڈ لگ جاتے ہیں میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی دکھاتا ہوں یہ ایسے بن جاتے ہیں جب ہم ٹائر اتار کے جب ہم نے ورکنگ کرنی ہے ٹائر اتار دینے ہیں ٹائر اتار کے یہ اس طرح بلیڈ لگ جائیں گے گوڑی والے بلیڈ لگے چار سٹیپ ہیں دائیں طرف اور اسی طرح چار سٹیپ ہی ہیں دائیں طرف اگر آپ نے اس کی چھوڑائی کم کرنا چاہے تو یہ چھوڑائی بہت سانی کم بھی ہو سکتی ہے یہ ایک ایک سٹیپ اتر سکتا ہے یہ نٹ کھولیں گے یہ یہاں سے ایک سٹیپ اتر جائے گا اس کی بلیڈ کی چھوڑائی کم ہوتی جائے گی اگر کم چھوڑائی میں استعمال کرنا چاہیں یعنی کہ نالی بغیرہ میں تنگ جگہ پہ کپاس بغیرہ پہ اگر اور چھوٹی کرنی چاہیں تو یہ ایک نٹ کھولے گا یہ والا اور یہ سٹیپ بھی اتر جائے گا مزید صرف دو سٹیپ دائیں طرف رہ جائیں گے دو سٹیپ بہتر فرائے جائیں گے اور یہ ورکنگ ہوگی تو اس مشینری کے مطلق جو ابھی تمام معلومات ہیں شہزاز یونو صاحب ہمارے ساتھ تعامل کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ کاشکار بھائیوں کے لئے نئے سے نئے جو الات ہیں نئے سے نئے مشینری ہے وہ تیار کروا رہے ہیں اور کسان بھائیوں کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ تمام معلومات ان کے توسط سے آپ کو ساتھ شیر کریں تو یہ آپ جو یہ مشین ہے یونوز مشینری کارپوریشن سادکاباز سے حاصل کر سکتے ہیں یہ مشین آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کا نام روکس رکھا گیا ہے جو یونوز مشینری کارپوریشن کے طرف سے نام دیا گیا ہے اور اس کے تقریباً ٹوٹل بتیس بلیڈ ہیں ہر بلیڈ کی تقریباً چالیس انچ چڑائی ہے اور ہر بلیڈ کی اس طرح ارجسمنٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ زیادہ اور کم بلیڈ لگا سکتے ہیں وہ سسار سے ہوگا کہ آپ اپنے باغ میں کس طرح اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے پیچھے دیکھا کہ اس کی بلیڈ کی ارجسمنٹ کی جا سکتی ہے تو آپ اپنے باغ کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس کی بلیڈ کی ارجسمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو اب بات آتی ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے تو یہ آپ کو ہول سیل میں 69000 کی ملے گی یعنی 59000 کی ملے گی مزید معلومات کے لئے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا جو اڈریس سا وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تو کوئی بھی آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یونٹ صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں وہ تمام معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے مزید اس کی جو پریٹیکل ویڈیو ہے جو مزید باغ میں اس کو استعمال کیا جارہا ہے تو وہ بھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ عام کا دس پھائی دس پھائی مہنگو کے پلانٹ ہے یہ اس میں بینگل کی فصل ہے یہ اس میں گوڈی ہو رہی ہے مہنگو کے پلانٹ 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 ہے موسیقی 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 موسیقی